جتنے پاکھنڈی گوفے میں بیٹھ کر کے پلان بنا کر سوشل میڈیا میں چھوٹے چھوٹے ویڈیو وائرل کرتے ہیں اور دہشت پھیلاتے ہیں کبھی کسی مسلمان کی موب لنچنگ کر کے کبھی کسی کے قتل کی ویڈیو وائرل کر کے اور کبھی کسی گوفے میں بیٹھ کر کے یہ کہنا اسلام کا وناش کر دیں گے اسلام کو ختم کر دیں گے میں چیلنج کرتا ہوں تم اکیلے نہیں تمہارے جتنے ناجائز باپ ہیں سب کو شامل کر لو جتنی ناجائز اولاد ہیں سب کو میدان میں لے آ جاؤ جتنے کیڑے مکوڑے ہیں سب آ جائیں اسلام کو چنگیز نے کچھ نہیں کر سکا ہلاکوں سے کچھ نہیں ہو سکا جنہوں نے ہماری کوپڑیوں سے مینار بنا دیا تھا جنہوں نے مسلمانوں کے خون سے دریائے دجلہ کو لال کر دیا تھا اس دور میں اسلام ختم نہیں ہو سکا تمہاری پانچ سال کی نشیڑی حکومت سے کیا ختم ہو سکتا ہے تمہاری مرضی پانچ منٹ دس منٹ آدھا گھنٹا ایک گھنٹا کسی سے بات نہ کر خاموش ایک جگہ بیٹھ جاؤ کرنا کیا ہے خاموش بیٹھ کر کے سوچنا کیا ہے ہاں یہ اصل ہے سیدنا جنید بغدادی فرماتے ہیں مراقبہ کرنے والے کو کچھ اور نہیں سوچنا ہے بس آنکھ بند کر کے اتنا سوچنا ہے کہ اللہ نے مجھے کیوں پیدا کیا میں یہاں کیوں آیا آئی اس دنیا میں بس اتنا ہی سوچنا ہے اتنا ہی سوچنا ہے بار بار سوچتا رہے بار بار سوچتا رہے اے نوجوانوں یہ مراقبہ آج تمہاری بہت ساری بیماریوں کا علاج ہے سوچنا کریں آنکھ بند کر کے کیا میں اس لیے آیا رات بر انٹرنیٹ پر گیم کھیلنے کے لیے اللہ نے مجھے پیدا کیا کیا میں دنیا میں لڑکیوں سے چھیر چھار کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کیا میں دنیا میں دن رات کھیل کود کے لیے پیدا کیا گیا ہوں لوگوں سے کپے لگانے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں میں لوگوں سے حسی مزاد میں اپنا وقت خرب برباد کرنے کے لیے پیدا کیا گیا ہوں کیوں پیدا کیا گیا ہوں تمہارا دل اخیر ایک دن جواب دے گا اللہ کی طرح سے تمہیں یہ ملے گی بات تم کیوں پیدا کیا گیا تمہیں پتا چل جائے گا یہ مراقبے میں جس جن تمہیں پتا چل جائے کیوں پیدا کیا گیا اگر حقیقت کو پہنچ گئے اسی دن اللہ کے ولی بنی گئے اب میں آپ کو بتاتا ہوں جن لوگوں کا مراقبہ مکمل ہوا وہ زندگی میں اگر سوچتے سوچتے اس نکنے کو پہنچ گئے کہ میں کیوں پیدا ہوا تو پھر آنکھ کھول کر کے وہ پکار کر کہتے ہیں ہم دنیا میں کیوں پیدا ہوئے نتیجہ نکلا دہن میں زبان تمہارے لیے بدن میں حیجان تمہارے لیے یا رسول اللہ ہم آئے یہاں تمہارے لیے اٹھے بھی وہاں ہم اپنے لیے نہیں آئے آقا آپ کے لیے آئے مراقبے میں جو اس نکنے کو پہنچ گیا بریلی کا امام فکار کر کہنے لگا مجھے اللہ نے کھیل کود کے لیے نہیں بنایا مجھے اللہ نے صرف بازاروں کی زینت کے لیے نہیں بنایا مجھے اللہ نے زندگی اپنی مرضی سے گزارنی کے لیے نہیں بنایا اور اس عالی حضرت کے عظیم پوتے تاج الشریعہ نے بھی پکار کر کہا جب ان کا مراقبہ مکمل ہوا جب وہ سوچتے رہے میں کیوں پیدا ہوا میں کیوں دنیا میں آیا تب پھر تاج الشریعہ نے بھی جھوار دیا ہم اس لیے پیدا کیے گئے ہیں زندگی یہ نہیں کسی کی کسی کے لیے زندگی ہے نبی کی نبی کے لیے نہ سمجھ مرضے ہیں زندگی کے لیے جینا مرنا ہے سب کچھ نبی کے لیے زندگی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے امانت بنا کر دی گئی ہے تم کیا سمجھتے ہو اے نوجوانوں آپ کو یہ لگتا ہے جوانی کے آج طاقت و قوت ہے مجھے اپنے مرضی سے فیشن کرنے دو اپنے مرضی سے موڈرن زندگی گزارنے دو اور دنیا کے پیچھے تم چل پڑے اس دنیا کے پیچھے جو ہر دن اپنا شوہر بدلتی ہے عالی عزت فرماتے شہد دکھائے زہر پلائے آتل ڈائیں شوہر کچھ اس مردار پہ کیا للچانا دنیا دیکھی بھالی ہے تمہیں معلوم ہے یہاں کتنے ہیرو آئے اس کے بعد زیرو ہوں گئے یہاں جوانی میں اپنے میک اپ سے چھمکنے والے بڑھاپے میں دھیلے پڑ گئے یہاں لوگ روزانہ بدلتے رہے کسی بھی فیلڈ میں دیکھ لو کچھ لوگوں کو لگتا ہے پردہ زینی پر بولیوڈ اور ہالیوڈ پر تھیرکنے والے مجھرے کرنے والے سٹار ہیں یہ بڑے بڑے ہیرو ہیں اور ان کے پیچھے قوم بھاگتی ہے میاں یہ صرف اور صرف دھلتی چھاؤں ہے تھوڑے دنوں کے بعد ان کے چہرے کا غازہ اڑ گیا تو یہی قوم دوسرا ہیرو ڈھونتی ہے دوسرا انہیں چاہیے اور نیتہ نگری میں بھی دیکھا گیا چالیس چالیس سال بچارے پارٹیوں کی خدمت میں لگے رہے بڑھاپے میں پھر آنے کے بعد پارٹی نے کونے میں مٹھا دیا اب تمہارا کام ختم ہو گیا تمہارا کام ختم ہو گیا اب نوجوان دوسرے آئیں گے لیکن میرے عزیزو ایک مکتبہ میں نے ایسا دیکھا ایک مدرسہ ایسا دیکھا یہ حضور کے غلاموں کا ہے یہاں جتنا بڑھا ہوتا ہے اتنی عصد پرتی جاتی ہے جتنا بڑھا ہو جائے اتنی عصد پرتی جلی جاتی ہے میرے عزیزو پچھتی سال نبے سال کے علماء بھی آج موجود ہیں قوم ان کو دیکھتی رہ جاتی ہے تم پچیس سال کے ایک لاکھ نوجوان لاکھ کر کھڑا کر دینا اور پھر ایک طرف صرف ساجو شریعہ کا چہرہ دکھا دینا لاکھوں کی طرف نگاہیں نہیں دیں گی اس ایک چمکتو چہری کی طرف لوگ دیکھیں گے بڑھا دو لو ہاتھوں کو اٹھا کر بستی بستی قریہ قریہ بستی بستی قریہ قریہ علم کا سورج فیض کا دریاد عزیزہ نگرہ میں وقال میں یہ باتیں اس لئے ارز کر رہا ہوں کہ ان بزرگوں نے جو خوبصورتی حاصل کی ہے وہ پوڑر لالی کے میک اپ سے نہیں میرے مصطفیٰ کے قدموں سے حاصل کی ہے نبی پاک کی وابستگی سے ملی ہے لوگوں کو آج یہ لگتا ہوگا میں آپ کو بتاؤں تحدیس نعمت کے لئے کہہ رہا ہوں میں اپنی بڑھائی اپنی فضیلت کی بات نہیں کر رہا ہوں کسی کو اگر یہ لگتا ہو یہ سوشل میڈیا کی وجہ سے ان کو بہت زیادہ لوگ چاہنے لگ گئے سوشل میڈیا یوٹیوب انسٹاگرام سب انہوں نے پھیلا رکھا ہے اس لئے پھیڑ جمع ہو گئی ہزاروں لوگ سوشل میڈیا پر حرکتیں کر رہے ہیں بہت وہاں میدان میں موجود ہیں مگر میرے عزیزو یہ میرے فن کا کمال نہیں ہے آج جہاں جائیں پروانوں کا حجوم جو میرے سامنے نظر آتا ہے بات صرف اتنی ہے جب تک کہ مدینے سے اشارہ آئی ہوتے روشن میری قسمت کے صدارے نہیں ہوتے یہ نازی انداز ہمارے نہیں ہوتے جھولی میں اگر ٹکڑے تمہارے نہیں ہوتے جب تک بکے نہ تھے تو کوئی پوچھتا نہ تھا یا رسول اللہ تم نے خرید کر ہمیں انمول کر دیا نارے تکبیر نارے رسالت ناجدار ختم نبوت ناموس مصطفی حضمت مصطفی شوقت مصطفی میرا یقین ہے سارا سوشل میڈیا فنہ ہو جائے میں کسی پہاڑ کے اندر بیٹھ کر میرے نبی کی پہلے